ڈیئر سٹوڈنٹس، سکرین پہ دکھ رہے گی کالج یو پی کے ٹاپ کالج میں آتا ہے اور آج سے ٹھیک پات سال پہلے میرا بھی یہ سپنا تھا کہ میں بھی کسی ٹاپ گورنمنٹ پولٹیکنک کالج سے اپنا پولٹیکنک کورس کروں اور یقین مانیے سٹوڈنٹس میں نے کیا بھی سو اگر آپ ایک ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو سپنا دیکھ رہے ہیں کہ میں تو اس بار کسی ٹاپ گورنمنٹ کالج سے ایڈمیشن لوں گا اور آپ کے دماغ میں یہ چیز چل رہا ہے کہ کتنا نمبر لانے پہ ٹاپ سرکاری پولٹیکنک کالج ملتا ہے یا صرف نارمل بھی سرکاری پولٹیکنک کالج کتنے نمبر پہ ملتا ہے سو آج اس ویڈیو کو لاشت تک ضرور دیکھیں کیونکہ ایک دم فیکٹ کے ساتھ میں آج اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو بتانے والا ہوں کہ کتنے نمبر پہ سرکاری پولٹیکنک کالج آپ کو ملتا ہے اسے پہلے میں اس ویڈیو کو سٹارٹ کروں میں آپ سبی سے بتانا چاہوں گا کہ میں دوزار اکیس کا پاس آؤٹ ہوں گورنمنٹ پولٹیکنک گازی آباد سے جو کی یو پی کا ٹاپ تیسرا کالج ہے اور میں آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہوں کہ آپ کو کس طریقے سے پولٹیکنک کورس کرنی چاہیے کیسے انٹرنس اگزام میں بہتر پدرشن کرنا چاہیے تاکہ آپ کو ٹاپ کالج ملے یا پھر اگر کسی کارار بس آپ کا کم نمبر بھی آتا ہے تو کاؤنسلنگ کس طریقے سے اچھے سکرنی ہے تاکہ آپ کو اچھا کالج ملے سو بس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑ جائیے کیونکہ ایک دم لاسٹ تک ہم آپ کو ہیلپ کرتے رہیں گے آپ کا سپورٹ کرتے رہیں گے سو آئیے سٹوڈنٹس اپنے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو سرکاری پولٹیکنک کالج ہے یہ کس بیسس پہ ملتا ہے تو بہت سارے سٹیٹ پولٹیکنک ایسے ہیں جو انٹرنس اگزام کراتے ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں حالانکہ کچھ ہی ہیں جو میریٹ بیس پہ ایڈمیشن لیتے ہیں لیکن میکسیمم جو راج ہیں وہ اپنا انٹرنس اگزام یعنی کامپٹیٹیب اگزام کراتے ہیں اور اس میں جو بچہ اچھا نمبر لاتا ہے اس نمبر کے آدھار پر رینک بنتا ہے اور پھر کاؤنسلنگ کے دروں ان کو سرکاری پولٹیکنک کالج دیا جاتا ہے اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں top government colleges کی یعنی کہ اگر آپ up پولٹیکنک کے سٹوڈنٹ ہیں یا بہار پولٹیکنک کے سٹوڈنٹ ہیں یا پھر جھارکھن پولٹیکنک کے سٹوڈنٹ ہیں یا کسی بھی سٹیٹ پولٹیکنک کے سٹوڈنٹ ہیں اگر آپ اسے سٹیٹ پولٹیکنک میں ٹاپ گورنمنٹ کالیز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کی کارٹ آف کیا ہونی چاہیے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھئے گا سٹوڈنٹس کی جو کارٹ آف ہوتی ہے وہ ہر سال ویری کرتی رہتی ہے مطلب کارٹ آف کئی چیزوں پر بھی نربح کرتی ہے کہ پیپرز آپ کا کیسا آیا ہے ہارڈ آیا ہے پیپر اس سال یا میڈیم لیبل کا آیا ہے یا آسان لیبل کا آیا ہے اس کے علاوہ آپ نے کتنا کوشن گلت کیا ہے اس چیز پر بھی آپ کا کارٹ آف جو ہے وہ ڈیپنٹ کرتا ہے فور اگزامپل بہت زیادہ ہارڈ پیپر آ گیا اور بہت سارے سٹوڈنٹس نے بہت زیادہ زیادہ گلتیاں کر دی ہیں سو ایسے اس طریقے میں کارٹ آف اس سال ڈاؤن رہے گا ٹھیک ہے اس پوئنٹ کو آپ پکڑیے گا تو اس لیے ہر سال کارٹ آف الگ الگ ہوتا ہے لیکن ایک ایوریس کارٹ آف میں آپ کو بتانے والا ہوں جو ہر سال کے سٹوڈنٹس کے لیے بہتر ہوگا اور اس سال کے لیے بھی اور بہتر ہوگا سو دیکھیں سٹوڈنٹس اگر آپ کو ٹاپ گورنمنٹ کالج میں جانا ہے اور اگر آپ مال لیجے یو پی پولی ٹیکنک کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو کم سے کم کم سے کم سٹوڈنٹس اگر آپ نے دو سو بیس پلس نمبر لائے ہیں کم سے کم اگر آپ نے دو سو بیس پلس نمبر لائے ہیں چار سو میں سے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یو پی پولی ٹیکنک کے انٹرنس اگزام چار سو مارکس کا ہوتا ہے فور انڈڈ مارکس کا اور اس میں آپ نے دو سو بیس پلس نمبر لیتے آیا ہے تو ایسی اس طرح میں کوئی روک نہیں سکتا ٹاپ ٹین گورنمنٹ کالج میں سے کسی نے کسی میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اور اچھے برانچ سے ہو جائے گا اب میں یہ نہیں کہتا کہ دو سو بیس میں آپ کو گورنمنٹ پولٹیکنک لکھناؤں مل جائے گا چونکہ ٹاپ کا پہلا کالج ہے لیکن ہاں ٹاپ ٹین میں سے کسی نے کسی کالج میں آپ کو دیفنیٹ میں مل جائے گا اب آپ کا دماغ میں یہ آہوگا کہ سر جو آپ جی پیل کا نام لیے ہیں وہ کتنے پہ ملے گا تو دیکھیں سٹوڈنٹس گورنمنٹ پولٹیکنک لکھناؤں کے لیے کم سے کم آپ کا دو سو پچاس مارکس ہونا چاہیے اور آپ کو یہ جان کے بہت خوشی ہوگی کہ آپ کو جو پڑھا رہے ہیں ماتھمٹکس سورو بوجہ سر وہ آپ کے گورنمنٹ پولٹیکنک لکھناؤں سے پڑھے ہوئے ہیں سو اس چینل پہ ایسے ایسے ٹیچرز آپ کو گائیڈ کریں گے ایسے ایسے ٹیچرز آپ کو پڑھائیں گے جو خود بھی اچھے کالجز سے پڑھے ہیں تو ٹینشن مت لیجے بس پڑھتے رہیے کسی بھی سال کی بات ہو تو آپ سیو جون میں ہیں کوئی نے کوئی گورنمنٹ کالجز آپ کا ٹاپ کا مل جائے گا سیویل الیکٹرکل یا میکینکل برانچ سے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے دو سو پچاس پلس سکور کر دیا ہے تب تو آپ کو بہت اچھا کالجز ملے گا اور بہت اچھی برانچ ملے گی یہ ہنڈرڈ پسنٹ گیرنٹی ہے سٹوڈنٹس ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سر میری کٹیگری تو جنرل ہے میری کٹیگری تو OBC ہے میری کٹیگری تو SCST ہے تو میں سب ہی کے لیے بتایا ہوں SCST کا تو اور کم نمبر پہ جو ہے وہ ایڈمیشن مل جائے گا SCST کٹیگری کا تو پچھلے سال ہم نے 150 سے 120 نمبر پہ ٹاپ کالجز دلوایا ہے تو ٹینشن والی بات نہیں ہے میں نے جو بتایا وہ تینوں ٹائپ کے سٹوڈنٹس کی تینوں کٹیگری کے سٹوڈنٹس کے لیے الیزیبل ہے آپ 200 یا 220 پلس نمبر سکور کریے کسی بھی سال اچھے گورنمنٹ کالجز میں ایڈمیشن ہم آپ کو دلوا دیں گے اب اگر آپ ایک بیہار پولٹیکنک کے سٹوڈنٹ ہیں اور بیہار کا exact نمبر جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے نمبر پہ آپ کو گورنمنٹ کالجز ملتا ہے تو کومنٹ میں ایک بار مجلک دیجئے گا ڈیٹیل بیہار پہ بھی انالیسز ہم بتا دیں گے یہاں پہ ایک ہم یو پی کا ایک طریقے سے ایکزامپل لے کے چل رہے ہیں سو اگر آپ کو اس کالجز میں ایڈمیشن لینا ہے جہاں سے آپ کے روشن سر پڑھے ہیں یعنی کہ جہاں سے میں پڑھا ہوں تو آپ کو کم سے کم دو سو مارکس لانا ہے سٹوڈنٹس آپ کا ایڈمیشن میں سیول یا الیکٹیکل الیکٹیکل تو اس میں نہیں ہے خیر تو سیول یا میکینیکل میں ایڈمیشن آپ کو ہو جائے گا دو سو نمبر پہ سیول تھوڑا سا مسکل ہے سٹوڈنٹس دوسرے تیسرے چوتھے میں جو ہے وہ مل سکتا ہے فرسٹ میں اگر آپ کو اس کالجز میں یعنی گورنمنٹ پولٹیکنک گازی آباد میں سیول برانچ چاہیے تو آپ کو کم سے کم دو سو بیس سے دو سو پچاس کے بیچ پہ ہونا پڑے گا آپ کو مل جائے گا سٹوڈنٹس اب ہم بات کرتے ہیں کہ سر ٹاپ وپ نہیں چاہیے مجھے مجھے تو کوئی نارمالی کالجز مل جائے بس سرکاری کالجز رہے تو اس کے لئے کوٹ آف کیا رہے گی تو دیکھیں سٹوڈنٹس اگر آپ صرف کوئی بھی سادھارڈ سا کالجز لینا چاہتے ہیں جو گورنمنٹ کالجز ہے سادھارڈ سا کالجز مطلب کہ وہ ٹاپ کالجز کی لسٹ میں نہ آتا ہو ٹاپ ٹین ٹاپ ٹونٹی میں نہ آتا ہو سو ایسے کالجز میں ایڈمیشن کے لئے کتنا نمبر لانا بڑے گا تو ایسے کالجز میں ایڈمیشن کے لئے جنرل OBC اور SCST کٹیگری کے سٹوڈنٹس کے لئے میں اکٹھے بتا دیتا ہوں اگر آپ ایک سو پچاس سے ایک سو اسی نمبر کے بیچ ہیں کم سے کم ایک دم منم میں بتا رہا ہوں تو آپ کا ایڈمیشن کسی بھی راؤنڈ میں ہو سکتا ہے آپ ٹینشن مت لیجے فرسٹ راؤنڈ میں اگر نہیں ہوتا ہے تو بلکل ٹینشن نہیں لینا ہے آٹھ راؤنڈ کاؤنسلنگ تک جو ہے وہ ایڈمیشن ملتا ہے سٹوڈنٹس تو بہت سارے بچے گھبرا جاتے ہیں Oh my god پہلے میں نہیں ملا تو اب کیا ہوگا اب تو نہیں ملے گا اب تو میں انجینئر نہیں ملتا ہوں ارے بے وکوف ایسا کچھ نہیں ہے بھائی آپ کو ایٹھ راؤنڈ تک ایڈمیشن ملتا ہے بچے تر ٹینشن مت لیجے بس یہ نمبر نوٹ کر لیجے کوئی بھی دکت ہو کاؤنسلنگ میں آپ مجھے کال کر دی جگہ اٹھاسی چھبیس انتالیس ساٹھ بائیس ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اچھا پولٹیکنک کی تیاری اچھی ہو رہی ہے کی نہیں مجھے بتائیے کہ ضرور کومنٹ میں اگر اچھی نہیں ہو رہی ہے تو پانڈے جی ٹیکنیکل چینل پہ فری کلاسز ہم نے ایک دم سٹارٹ کروا دیا ہے رو جانہ رات کو میت فجکس کیمسٹری تینوں کی کلاس شلتی ہے سورہ بوجہ سر جو کی لخناؤ سے پڑھے ہیں گورنمنٹ پولٹیکنک لخناؤ سے وہاں سے آپ کو وہ میت پڑھائیتے ہیں رات سر گورنمنٹ پولٹیکنک دووریہ سے آپ کو فیزکس اور کیمسٹری پڑھاتے ہیں میں روشن سر یعنی کہ گورنمنٹ پولٹیکنک گازی آباد سے پڑھا ہوں آپ کو انفرومیشن دیتا ہوں سمیہ سمیہ پر فیزکس کیمسٹری کی چیزیں بھی بتاتا رہوں گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے اچھا ایک چیز اور سٹوڈنٹس کے ہماری ایک پیڈ کلاس بھی چلتی ہے پیڈ کلاس کس لیے بھئی کیونکہ دیکھئے کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو اچھے طریقے سے ان کا بے سٹرانگ نہیں ہوتا تو وہ چاہ کے بھی فری والی کلاس سے اتنا چیزیں نہیں سیکھ پائیں گے تو ان کو سپیشل بیوستہ چاہیے ہوتا ہے تو اگر آپ سپیشل تیاری کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دیکھئے اگر آپ ایسے کالیزوں میں پڑھنا چاہتے ہیں تو تیاری بھی اچھی ہونی چاہیے نو ڈاؤٹ تو آپ کو کیا کرنا ہے اس نمبر پہ کال کر دینا ہے اٹھاسی چھبیس انتالیس ساٹھ بائیس نمبر پہ ہمارا ایک بیچ چلتا ہے دھرندر بیچ دوہجار تیئیس اس بیچ میں ہم لائیو کلاسز کے مادہم سے اور ریکارڈٹ کلاسز کے مادہم سے آپ کی تیاری بلکل زبردست کرا رہے ہیں جس میں ہم میتھ فجکس اور کیمسٹری تینوں کی تیاری اچھے طریقے سے چپٹر وائز کرا رہے ہیں تو اگر آپ جڑنا چاہتے ہیں اس بیچ میں تو اس نمبر پہ کال کریے ابھی کے لیے یعنی کہ ابھی کے لیے یہ پورے بیچ کی پرائیس 599 روپے ہے لیکن ابھی جو بچہ کال کرے گا اور صرف یہ کہے گا کہ سر ہاں ابھی ویڈیو دیکھ کے میں انفرمیشنل ویڈیو دیکھ کے میں ابھی کال کر رہا ہوں اور روسن سر کا نام رکھے گا تو اس کے لیے ہیوی ڈسکاؤنٹ ملے گا اور 299 روپے میں یہ پورا بیچ آپ کو ایک سال کے لیے مل جائے گا ہے نا اگر ایکسٹینڈ ہوتا ہے ایکزام کا تو بھی آپ اس بیچ کو ایکسس کر سکتے ہیں صرف 299 میں تینوں سبجکٹ کی تیاری تو بلکل بھی دیر مت کریے سٹوڈنٹس اٹھاسی چھبیس انتالیس ساٹھ بائیس نمبر پہ کال کریے اور فٹا فٹ سے جڑیے اور اپنی تیاری سٹارٹ کریے اور اگر آپ کا بیس سٹرانگ ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کورس لینے کی آپ فری میں ہمارے چینل سے ہلپ لے سکتے ہیں باقی میں ملتا ہوں سٹوڈنٹس آپ سے اگلی ویڈیو میں اگر آپ کو پسند آیا ویڈیو تو اس ویڈیو کو لائک کریے اپنے دوستوں کے شارع شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے فیوچر میں اسی طریقے کی زبردست انفرمیشن کے لیے گوڈ بریسیو آل ٹیک کیا با بائی تھینکیو سو مچ